نانے وردوز نیوز یوٹیوب چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی بھارت ہسپیٹل کا مقصد آپ کی صحت ملٹی سپیشلیٹی اور نرسنگ ہوم چوبت میں کہاں ملیں گا بھارت میڈیکل پر ملیں گا بھارت میڈیکل پر سب ملتا ہے ہمارے یہاں مختلف کمپینیوں کے الیکٹرانیکس اور پلاسٹک کے تمام سامن اور فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپریٹر حافظ مزرولہ بیک ادھر بیک علم برکات ہوم اپلائنسز فرنیچر این الیکٹرانیکس ٹائر بورڈ دگلو ناکا ناندے اسلام علیکم ناظرین ناندے اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے ہیں آج کے خبر چھے ڈیسمبر انیس سو اٹھا ہیسوی کو تمام ہندوستان میں یومیسیہ منایا جا رہا ہے کیونکہ چھے ڈیسمبر انیس سو دینو ایسوی کو فرقہ پرت ہندو جماعتوں کے جماعتوں نے بابری مسجد کو شہد کیا اس کے بعد سے مسلسل مطالبہ ہوتا جا رہا ہے آج اس کو تقریباً چھبیس سال ہو چکے ہیں اگرچہ کہ امام علا سپریم کورٹ میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر حکومت چاہتی ہے تو کورٹ میں جانے سے پہلے بابری مسجد ہم کو بازیاب کر دیتی ہے لیکن ویسا نہیں ہوا دوسری وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے جن ملزمین نے جن تشدد پسند لوگوں نے بابری مزید گرائی وہ ابھی تب کھلے پھر رہے ہیں ان کے خلاف میں کاروی سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی بہت آہستہ چل رہی ہے وہ کھلے عام تشدد پر آمادہ ہیں اور مسلمانوں کو جان و مال سے تباہ کرنے کے دھمکیاں دے رہے ہیں بہرحالی زیمن میں مسلم متحدہ محاص جو زلیہ ناندر کے تمام مسلم مسلمانوں کی جماعت ہے ان کے اس کے پرچے تلے چھے ڈیسمبر دوہزار اٹھرہ کو ناندر میں کلیٹر آفیس کے سام میں صبح نو بجے سے دو بجے تک اسیحہ یوم اسیحہ منانے کے لیے اور ہمارے مطالبات پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے دھرنا دے رہے ہیں اور ساتھ سے ساتھ مسلم آرکشن کے بارے میں ریزورشن کے بارے میں بھی ممرن دیا جائے گا لہٰذا میں تمام مسلمانوں سے جو کلمہ گوہ ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ وہ زیادہ زیادہ تعداد میں جو ہے دھرنے میں شرکت کریں وہ دن تمام اپنے دکانات کاروبار وغیرہ تمام بند کریں تمام مدارس بند رہیں اور تمام مدارس کے لڑکے اور ٹیچر جتے بھی مدرسین ہیں ان کو بھی یہ ہماری اپیل ہے کہ وہ دن حاضر رہیں کالیج کے طلبہ بہرحال اس طریقے سے یہ میری اپیل ہے کہ زیادہ زیادہ آ کر اس ہمارے دھرنے کو کامیہ بنائیں اور یہ دھرنہ کسی سیاسی پارٹی کے جانب سے نہیں ہو رہا ہے اور نہ اس میں کسی سیاسی پارٹی کو پارٹی کے حصے سے جو ہے رکنے دی گئی ہے اس میں عام مسلمانوں کو جو کلمہ گوہ ہے وہ اس کا ممبر ہے خواہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے بنتعلق رکھتا ہو غیر سیاسی تنظیمیں نے اس بات سے جو ہے تیار ہو چکے ہیں کہ آپ کے صرف مسلمانوں کے جھنٹے تلے ایک ہی جو ہے اس کے بینر کے تحر ایک ہی ممورنڈم دیا جائے گا البتہ مجھے سن کر لیازہ افسوس ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی والے ہمارے سے دور رہنا پسند کر رہے ہیں نہ جانے وہ کیوں ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر مقرب جو ہے نظر سانی کریں اور اس دن مسلم متحدہ محاص کی ضرور جانب سے جو مطالعہ بات دیے جائیں گے جو ممورنڈم دیے جائیں گے اس کی لئے وہ حاضر رہے خدا حافظ انہوں نے آتے بلو نانے وردیز نیوز یوٹیوب چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز آپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں